جی بالکل مہگائی کے اس دور میں جہاں ہر کوئی پریشان ہے وہیں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سارا دن دوپ گرمی میں مہنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے یہ طبقہ مزدوروں اور مستریوں کا ہے جو پانچ سے سات سو روپے دہاڑی پر سارا دن محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں لیکن مہگائی کے سنامی کی وجہ سے وہ شدید متاثر ہیں مزید میرے ساتھ کچھ مزدور موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں جی بتائیے کہ سر آپ کو مہگائی کی وجہ سے کیا مسائل پیش آ رہے ہیں اور حکومت وقت سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں مسائل کو یہ ایک ہو تو بتایا جائے مسائل تو بہت ہیں جی جو گی ہے وہ چھے سو روپے کلو ہے جو آٹھ ہے وہ ڈیڑھ سو روپے کلو ہے جو چینی ہے وہ دو سو روپے کلو ہے بیلی کا بیل آٹھ ہزار اس مہینے کا آیا ہے جی تو مہگائی تو بہت ہے بہت ہے جو بچے ہیں وہ سکول نہیں جا سکتے تاکہ ہمارے پاس کبھی پینسل کے پیسے نہیں ہے کبھی قیدے کے پیسے نہیں ہے تو بچے کھانے کے لیے کوئی دس بیس روپے مانگیں تو وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتے تاکہ جو نظام ہے سارا بہت خراب ہوا بڑھ ہے ہمارا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ مہنگائی کام کی جائے جی بالکل جیسے کہ آپ نے مزدور بھائی کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس سنامی کی وجہ سے یہ نہایت ہی پریشان ہے ان کی جو دیہاڑی ہیں وہ پانچ سے سات سو روپے ہے جس کی وجہ سے ان کے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ان کا حکام بالا سے حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ یہ دو وقت کا کھانا کھا سکیں